جی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ چائنہ میں کون کون سے مشہور سٹیز ہیں اور ان مشہور سٹیز میں کیسے ٹریول کیا جاتا ہے اور ان کا کون سا کلچر ہے کیسا کلچر ہے کلی بات تو یہ کہ چائنہ بہت بڑا کنٹری ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ چائنہ ایک کنٹری نہیں ہے چائنہ ایک الگ سی دنیا ہے چائنہ اور رشا وہاں کا کلچر جو ہے اور چائنہ کی لینگوچ چائنہ کی کوزین چائنہ کے ڈائلیکس اور چائنہ میں پائی جانے والی جو اقوام ہیں جو نسلیں ہیں وہ سب سے مختلف اور نمائیہ ہیں تو چائنہ میں جب کبھی بھی آپ جائیں تو اس چیز کا خاص گیا رکھیں اگر آپ کو لینگوچ نہیں آتی تو آپ ٹرانسلیٹر ضرور رکھیں اپنے پاس گوگل ٹرانسلیٹر کی ایک ایپ ہے وہ آپ انسٹال کر کے وہاں پہ مشکلات سے بچ سکتے ہیں کیونکہ چائنہ ترکی ایران یہ ایسے کنٹیز ہیں جہاں پہ انگلیش بہت کم بولی جاتی ہے یا یہ سمجھیں کہ اگر آپ فار فیچڈ ایریا میں ہیں یو کن نوٹ ایون گیٹ اینی پرسن ہو کن سپیک انگلیش اور ایون دو نو دا ورڈز کامن ورڈز انگلیش سو پہلی بات ہوئی ہے کہ اگر آپ کو لینگوچ جاتی ہے تو یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے آپ اچھے درے کسے ٹرابل کر سکتے ہیں آئیں جی بات کریں چائنہ کے مشہور شہر جی سب سے پہلے تو آتا ہے جی نام بیجنگ کا بیجنگ is the capital city اور یہ top five populated جو کنٹریز ہیں اس میں اس کا نام آتا ہے دو عرب سے زیادہ آبادی ہے یہاں کے لوگوں کی اور بہت بڑا ہے بیجنگ میں کہتا ہوں کہ بیجنگ سے تین ملک نکالے جا سکتے اور بیجنگ میں جب آپ جاتے ہیں تو بیجنگ میں اس کے انٹرا اور انٹر سٹی بسز چلتی ہیں اندر ٹرینز بھی چلتی ہیں تو آپ بیجنگ کو انجوائی کریں بیجنگ میں جو کلچر ہے وہاں پہ انشنٹون بہت مشہور ہے وہاں کا کینمن بہت مشہور ہے وہاں کا نیشنل میوزیم بہت مشہور ہے وہاں پہ گوخہ یوان بہت مشہور ہے پارک گارڈن ہے بہت بڑا اور وہاں پہ ہیون گارڈن بہت مشہور ہے بیجنگ میں جب جائیں تو بیجنگ ڈک ضرور کھائیں بیجنگ کے بہت سے سیحتی سب سے بڑی بات تو دہ گریڈ وال آف چائنہ جو میں بھول گیا بتانا یہ تقریباً دس ہزار کلومیٹر سے بھی لمبی دیوار ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ چاند سے بھی دیکھی جا سکتی ہے تو بیجنگ کے بعد جیے وہاں سے آپ ٹرین پکڑے تو آپ آجیں جی ہاربن ہاربن چائنہ کا سب سے تھنڈا اترین علاقہ ہے جی مائنس ٹوانٹی سیمن تک بھی وہاں پہ درجہ رہا رہا چلا جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہاربن ایک ایسا سٹی ہے جہاں پہ برف کا ملہ لگتا ہے اور برف کے جسے کہتے ہیں وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں اور اس کا آرکیٹیکچر رشیہ سے ملتا ہے اور ہاربن میں بھی بہت پیاری پیاری چیزیں ہیں انچین ٹاؤن ہے وہاں پہ اس کے علاوہ وہاں پہ سٹریٹ ہے شاپن سٹریٹ ہے بہت خوبصورت ہے اور سب سے بڑی بات وہاں کی سرتی بہت مشہور ہے ہاربن سے بھی آپ ادھر خفے کی طرف آتے ہیں پہلے آپ شنگائی میں جائیں شنگائی بھی چینہ کا بہت بڑا سٹی ہے اس کے لئے آپ فاس ٹرین پکڑیں یا سلو ٹرین پہ بھی آج ہے سلو ٹرین کافی ٹائم لے گی جو فاس ٹرین ہے وہ چار پانچ گھنٹے میں آپ کو وہاں سے پہنچا دے گے شنگائی شنگائی جو ہے وہ بہت بڑا تیارتی سٹی ہے وہاں پہ شنگائی ٹاورز اس کے علاوہ شنگائی کے دوسرے ٹاورز پرل ٹاورز بہت مشہور ہیں اور بہت دنیا میں ٹاپ ٹین میں ان کا ذکر آتا ہے لمبائی کے لحاظ سے اور وہاں پہ بند بہت مشہور ہے شنگائی میں جو ریورز ہے وہ بہت مشہور ہے شنگائی کی ٹریڈ بہت مشہور ہے شاپنگ مال بہت مشہور ہے پلازا بہت مشہور ہے شنگائی کلچر اور شنگائی میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو پرانا اور نیا دونوں ہی آہ چینہ نظر آئیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی آپ آہ شنگائی میں شنگائی کے پانچ ٹاؤن ہیں یا کہہ لے کہ پانچ اس کی تحصیلیں کہہ لے یا وہاں پہ اتنا بڑا ہے شنگائی کے اس کو پانچ اسو میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے بعد جی آپ شنگائی سے آپ خفے ہیں خفے ہیں نہائی پروینس کا کیپٹل ہے بہت ہی مشہور سٹی ہے اس کا کیپٹل ہے نہائی پروینس کا اور وہاں کا کلچر جو ہے سودن چینہ میں آہ اس کا سارا جانگزے ریور جو ہے وہ خفے خفے سے ہوتا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سے بڑا خوصر شہر ہے وہو وہو کی سار کریں وہو کلچر اعتبار سے بہت بڑا شہر ہے اور آپ انجوائی کریں گے آہ اور وہاں کے وہو میں لیک بہت مشہور ہے وہو کی ان ہوئی نارمل یونیورسٹی بہت مشہور ہے خفے میں یو ایسٹی سی بہت مشہور ہے شنگائی میں شنگائی جوٹنگ یونیورسٹی بہت مشہور ہے بیجنگ میں آہ بیجنگ میں اس کے علاوہ شنگائی میں شنگخوا یونیورسٹی بہت مشہور ہے فدان یونیورسٹی بہت مشہور ہے بیجنگ یونیورسٹی بہت مشہور ہے بیجنگ یوتنگ یونیورسٹی بہت مشہور ہے ٹیکنیکل یونیورسٹی بہت مشہور ہے ہاربن یونیورسٹی ایچ ایٹی بہت مشہور ہے تو یہ میں یونیورسٹی بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں تو کون کون سی یونیورسٹیز آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جی سفر آتا ہے جی اس کے ساتھ جی خفے بہت پیارا سٹی ہے خفے کے ساتھ وہ ہے خفے سے اب چھانگشاہ جائیں چھانگشاہ بہت خوبصور سٹی ہے اب تو وہاں پہ بہت پرانی پرانی لیکس نظر آئیں گی اور وہاں پہ لوگوں کا رہن سین دوسروں سے مختلف ہوگا اور اس کے ساتھ اگر آپ نے چینل کو ایک مختلف انداز سے دیکھنا ہے تو آپ چنگدو چلے جائیں چنگدو میں آپ جو پانڈاز دیکھیں گے سمجھ لے کے چنگدو جو ہے وہ پانڈاز کا ایک بہت بڑا مرکز ہے بہت بڑا سینٹر ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے چینل کی بیوٹی کو دیکھنا ہے تو آپ وہاں سے شیان چلے جائیں شیان آرکیالوجیکل کنسیڈریشن کے حوالے سے بہت مشہور ہے شیان کا کلچر شیان کی فوڈ سٹریٹ شیان کے مونومینٹس بہت مشہور ہے یہ شانسی پروونس میں آتا ہے شانسی یونیورسٹی دیکھیں شیان جاؤتن یونیورسٹی دیکھیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ دو سو سولہ بی سی کا جو جو ممی فائیڈ جو وہاں پہ آٹھ ہزار آہ سولجرز ہیں وہ دیکھیں آہ اس کے دو ستین سائٹس ہیں شیان میں وہ بہت اور شیان کی جو فوڈ بہت مشہور ہے تو اگر آپ مسلم ہے تو آپ کے لئے تھوڑا سا مختلف مشکل ہوگا لیکن گبرانہ نہیں ہے کیونکہ چائنہ میں مسلم ریسٹرنس بے بہا ہیں آہ چائنہ کے فوڈ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اچھا جی شیان سے پھر آپ لانچو چلے جائیں آہ لانچو بہت مشہور ہے اور آہ یہ سامنے لے کہ یہ یہاں میں مسلمان بہت زیادہ ہے یہاں کی فوڈ ایسی ہے جیسے ترکش فوڈ ہے شنجانگ سے ملتی جلتی ہے آہ پھر اس کے بعد آپ لانچو سے آہ شنجانگ چلے جائیں شنجانگ جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سینٹرل ایشیا میں داخل ہو جاتے ہیں بسیکلی شنجانگ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کا ہی علاقہ تھا سینٹرل ایشن کنٹریز کا راکہ تھا تو وہاں پہ آپ جائیں وہاں پہ انجوائے کریں چیزوں کو دیکھیں کھانا بہت مشہور ہے وہاں پہ مسلم کلچر بہت مشہور ہے وہاں کی فوڈ سٹریٹ بہت مشہور ہے اور لانچو سے پھر آپ دوبارہ ایسٹ ساؤتیس کی طرف چلے جائیں تو گوانچو چلے جائیں گوانچو بہت خوبصور علاقہ ہے سمجھ نے کہ حضرت صاحب بن نبی وقاس کا مقبرا بیودر ہے ریلیجز اعتبار سے بھی بہت امپورٹن سٹی ہے اور اور وہ جب سے بنائے ہیں ساتھ سو آٹھ سو سال پہلے سے بھی وہاں پہ تجارت تجارتی شائر تھا لوگ وہاں تجارت کی غرص سے جاتے تھے تو گوانچو میں گوانچو تاور بہت مشہور ہے گوانچو میں حضرت بن نبی وقاس کا مقبرا ہےگوانچو میں بہت سکر پارکس ہیں وہ смотреть اس کے علاوہ کبرستان انشن ہے وہ دیکھیں پلا زیارے بہت مشہور ہیں اور گوانچو لیک بہت مشہور ہے گوانچو یونیورسٹی بہت مشہور ہے گوانچو میں ہوت تیکنالوجی یونیورسٹری بہت مشہور ہے اس کے لئے پرلیور وہاں پہ آتا ہے پرلیور کو انجوائے کریں اور گوانچو سے پھر آپ دبارہ سعود کی طرف آئیں ہانگچو چلے جائیں ہانگچو لیک بہت مشہور ہے جو ہانگچو ہے وہاں پہ بہت پرانے پرانے سہتی مراکز ہے اس کے ساتھ آپ لیوننگ میں چلے جائیں لیوننگ بھی بہت خوبصورت ہے شنگائی سے آئے جانا پڑتا ہے اوپر کی طرف اور اس کے علاوہ جو خفے کے آت پاس کے جو علاقے ہیں آنچنگ وہ بہت مشہور ہے وہ کسی دور میں اس کا دارالخلافہ تھا ہے انہوی پروینس کا تو چائنہ میں انہوی پروینس شانگسی اس کے علاوہ بیجنگ چونگچنگ چلے جائیں چونگچنگ بہت مشہور ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے وہان چلے جائیں تو یہ امپورٹن امپورٹر اس کے علاوہ انہر منگولیا چلے جائیں منگولیا کے ساتھ بارڈر ہے یہ جو لاکے ہیں یہ دیکھنے والے اس کے علاوہ بھی چائنہ بہت بڑا ہے جب آپ چائنہ میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ لیں کہ ایک ایک الگ سے دنیا کا نظارہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا آئی ہوپ یو انجوائی دس ویڈیو کوئی بھی اگر چائنہ سے ریلیٹر کوئی آپ چیز پوچھنا چاہتے ہو تو مجھے ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں thank you so much